اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ سب بالکل بالکل ٹھیک ہوں گے میں ٹھیک نہیں ہوں آپ کو آواز سے میرے ناظر لگ رہا ہوگا لیکن میں نے سوچا کہ گیاری شریف کا موقع ہے کچھ پیغام تو جانا چاہیے بات کچھ ایسی ہے کہ میں آج ایک کرامت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کرامت کچھ پیشاور مقرروں نے مشہور کر دی ہے پھر جانتے ہیں سارے ازام تمام سنیوں پر لگتا ہے واقعہ کچھ ہی ہے کہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مورید کا انتقال ہوا سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عزیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ روح واپس کرو پھر انہوں نے نہیں کی پھر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جھگڑا ہوا اور پھر استغفر اللہ سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھپڑ مار دیا اور تمام روحیں جو زن قبض کی تھی اس کو چھڑوا دیا استغفر اللہ حلاصی بعض پیش آور مقرر جو ہیں جو اپنی انپڑ عوام کو بے وقوف ان کی واوائی اور پیسے لڑنے کے لیے ایسے واقعات سنا دیتے ہیں پھر یہ تمام اہل سنت کے لیے درد سر بن جاتا ہے لیکن اس واقعے کے بارے میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں سیدنا امام شایم محمد عزیدہ خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کریں گڑے کوئی بھرے کوئی گڑے ہوئے واقعات بیان کیے کسی عام اور پیش آور مقرر نے الزام امام پر لگا تمام اہل سنت پر تو امام اہل سنت نے اس روایت کے بارے میں کیا کہا میں آپ کو پڑھ کے سنا جاؤں گا تاکہ آپ ایک ایک الفاظ سن سکیں اور اسی عقیدے پر قائم رہے سیدنا وقر صدیق سے لے کر امام اہل سنت تک چلا کسی شعبے باز اور کسی پیشاور مقرر کے چکر میں نہ پڑے دیکھیں امام اہل سنت اس واقعے اور اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے مذہب فرماتے ہیں کہ احمق جاہل بے عزب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث عظم کی تعظیم کرتا ہے حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کا تہا ہے کسی عالم مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اس سے کفر کی طرف لزبت کیا جائے نہ کہ محموبانِ الٰہی سیدنا ازرائیل علیہ السلام مرسلینِ ملائکہ میں سے ہیں اور مرسلینِ ملائکہ بالعجمع تمام غیرِ انبیاء سے افضل ہیں تمام غیرِ انبیاء سے اللہ اکبر کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا اور توہینِ رسول کے سبب معاذ اللہ اس کے لئے باعث کفر ہے اب ذرا غور کریں کفر ہے یہ اور کفر کی نسبت کی کس کی طرف بھی ہے سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات لمبی نہیں کرنا چاہوں گا یہ ویڈیو سے میں نے ایک پیغام کے لئے بنایا جب بھی کسی کو بھی سنی ہے اسے فورم پوچھئے کہ یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے میں نے کہتا آپ اسٹیج من کو ظلل کرنے لگی ہے وہ کو کنار لے جائیے پیار محبت سے ہم ذرا پوچھے کہ حضرت آپ نے جو واقعہ بیان کی ہے آپ ہمیں ذرا بتائیں نا کیونکہ کل اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے گا تو ہم سو کہاں سے جواب دیں گے جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ضائف ہے یا صحیح ہے یا موضوع ہے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ کیا یہ معتبر علماء کی کتابوں میں موجود ہے یا پھر بعد میں کسی نے بیان کر دیا کسی مقرر صاحب نے بیان کر دیا پھر لوگوں نے کتابوں میں شروع کر دیا تو یہ چیزوں سے بچی ہے کوئی پتہ ہے ان چیزوں سے بڑا نقصان ہوتا ہے اہل سنت کا آج فتنیں بہت سارے ہیں اور ہر کوئی عالم مفسر مقرر مفتی بنا ہوا ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی عوام کو جاہل عوام کو اور ان کی عوام جو ہر چیز لوجک تلاش کرتی عراقی کرامت اور موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو لوجک پر نہ آئے سکے لیکن جو شرائی طور سے غلط ثابت ہو اس کی تو تردید ہوگی وہ واقعہ سچا جانا ہی نہیں جائے گا امید ہے کہ آپ تو ہم سننیوں کے میری بات سمجھ آئی ہوگی دعای خیر میں یاد رکھیں اور اسی یقیدہ پر قائم رہیں جو سیدنا اوپکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے لے کر امام اہل صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا اور کہتے رہی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمانی